توشہ خانہ کی فیرست ہمارے سامنے آ چکی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس فیرست میں نواز شریف فیملی نے زرداری فیملی نے کس طرح سے توشہ خانہ کو لوٹا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈے لائٹ روبری پاکستان کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ دہی میں یہ خاندان ملوث ہیں اس کا ایک اور ثبوت اب ہمارے سامنے آ چکا ہے پچھلے اندرہ مہینوں سے انہوں نے عمران خان کے اوپر بشرا بیگم کے اوپر جس طریقے سے الزامات کی بوچھاٹ رکھی توشہ خانہ کو لے کے عربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے معلوم ہوا کہ یہ سب تو خود اس خمام میں سب سے زیادہ نہا رہے تھے اور اگر ان میں کسی نے قانونی طریقہ اختیار کیا توشہ خانہ لینے کا تو وہ صرف عمران خان نے لیا اور سب سے کم گفت جو ہے وہ عمران خان کے پاس اور بشرا بیگم جو ہے انہوں کو ان کے پاس آئے اور اصل تمام جو بڑے جس طریقے سے اس کو میسیوز کیا گیا وہ تھا جو کہ زرداری اور نواز شریف نے گاڑیاں نکلوا لی مرسیڈیز بینڈز گاڑی چھے لاکھ روپے میں نکلوای گئی اس طرح سے بی ایم ڈبلیو گاڑی ٹکوں کے ایوز جو ہے وہ نکلوای گئی اب آپ دیکھئے کہ یہ جو توشہ خانہ کا جو قانون ہے اس کو کس طرح سے بلیٹنٹلی اس کی خلابرزی کی گئی اور یہ تمام لوگ مریم نواز اور کمپنی نے کس طرح سے یہ توفے جو ہیں وہ وصول کیے پائن ایپل کا ڈبا تک نہیں چھوڑا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے ایک تو نامکمل ہے یہ صرف انیس سو اٹھاسیس یہ صرف دوزار دو سے شروع ہو رہی ہے انیس سو اٹھاسی سے گفت کاملز کامل ہمارے سامنے لسٹ آنی چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلز کے اور جنرلز کے جو توفے ہیں وہ بھی لسٹ میں شامل ہونے چاہئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مقدس گائے کا تصور ہے وہ ختم ہونا چاہئے اور سیاستدانوں کے ساتھ جنرلز اور جنرلز کے توفے بھی عوام کے سامنے لائے جانے چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ ایک انڈیپیننٹ کمیشن بنے لاہور ہائی کورٹ کے جیس سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کی حکم کی اوپر یہ ہوا ہے آپ کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے پاکستان کے عوام کو شفافیت کی ایک نئی جو منزل ہے اس کی طرف آپ لے کے گئے ہیں اب آپ مہربانی کے لیے ایک کمیشن کریئٹی بنائیے ادالتی کمیشن ہو جو جائزہ لے کہ ان توفوں کی قیمت جو ہے وہ قانون کے مطابق ادا کی گئی یا نہیں یہ ڈیکلیئر کیے گئے کہ نہیں خواری آصف نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں لی ہیں کیا انہوں نے اپنے ریکارڈ میں ٹیکس ریکارڈ میں وہ گھڑیاں ظاہر کی کیا ایف بی آر کے پاس ان تمام کا ریکارڈ موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو افیشل مافی مانگنی چاہیے امران خان سے بشرا بیگم صاحبہ سے اور اس پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہیے جو انہوں نے پیارہ مہینوں سے بلکہ پندرہ مہینوں سے امران خان اور ان کی بیگم کے خلاف چلا رکھا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے نون لیگ ہم سے مافی مانگیں اور ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن توشہ ہانا کے معاملات کی تحقیقات کریں